بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر محمد توصیف کراپ سپیشلسٹ آج اپنے سیشن سوالوں کے سیشن کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ اپنے حاضر خدمت ہوں اپنے موٹو کے ساتھ کہ وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر بھی لڑ کھڑائے شکست کھائے لبوں پہ اپنے وہ مسکراہت سجا کے رکھنا کما لیے ہے جی دوستو آج نیٹروجن کے بارے میں میرے کسان بھائیوں نے جو سوالات کیے تھے ان میں سے میں پہلا سوال لیتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ you didn't mention about the needs of nitrogen in plant by the identification of leaf colors شاید میں نے ایک آدھی لائن بتائی تھی کہ آپ leaf color سے identification کر سکتے ہیں لیکن چلیں میں اب آپ کو detail کے ساتھ leaf color سے nutrients کے پتے لگانے کا بھی بتاتا ہوں لیکن اس میں کچھ چند کبھاتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر یہ research کی گئی کہ ایک color chart بنایا جائے جس سے ذمہ دار اس color chart کے ساتھ اپنے leaf کو لگائے اور اس کو پتا چل جائے کہ میرے پودے میں nitrogen کی کمی ہے تو کتنی ہے کتنی جلدی مجھے اس کو خاد apply کر دینی چاہیے کیا یہ کمی کہیں بہت زیادہ تو نہیں ہو گئی اس کے لیے انہوں نے بڑی ایک extensive research کی جو کہ امریکہ میں مثال لیتے ہیں انہوں نے چاول کے پودے کو پر پہلی یہ research کی چاول کے پودوں کے انہوں نے ایسے پتے collect کیے وہ ہر چیز کا record رکھتے ہیں ہر چیز کی نشانی رکھتے ہیں ہماری طرح وہ چلتے ہوئے نہر سے data نہیں اٹھا لیتے اور اس data کو جا کے آگے نہیں بتا دیتے انہوں نے ایسے پتے لیے جو پوری طرح کھلے ہوئے تھے اور پودے کے ٹاپ پر تھے ان پتوں کا بہت سارا data لیا مختلف موزوں سے مختلف چکوں سے مختلف علاقوں سے آپ کہیں گے وہاں چک کے آگے وہاں بھی چک ہوتے ہیں لیکن ہمارے شہروں سے بھی advance ہیں تو انہوں نے جگہ جگہ جا کے انہوں نے وہ sampling لی اور انہوں نے color chart جو ان کی varietyوں کی مطابقت رکھتا تھا جو ان کے پودے سے مطابقت رکھتا تھا اب انہوں نے grade بنا دیئے grade میں انہوں نے ایک color بہت light green بہت ہلکا سا سبز اس کو نمبر دیا ایک اسے تھوڑا سا زیادہ سبز اس کو دیا نمبر دو اسے زیادہ سبز اس کو نمبر دیا تین اس کے بعد dark green اس کو نمبر دیا چار اس کے بعد very dark green اس کو نمبر دیا پانچ یہ ایک انہوں نے scale بنا لیا اب یہ scale ایسے نہیں بنا تھا کہ ایک بندے نے بیٹھ کے بنا دیا انہوں نے بہت سارے sample collect کر کے color کو color کے ساتھ match کیا پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے extension wing کو color chart دے دیا کہ بھائی یہ ذمہ داروں کو جا کر دے دیں اور ان کو بتائیں اگر chart میں نمبر ایک سے match کر رہا ہے تو آپ کے پودے کو بہت زیادہ nitrogen کی کمی ہے وہ کافی yellow color ہوتا ہے اس کے بعد اگر نمبر دو سے مل رہا ہے تو آپ کی کمی ایسی ہے اگر نمبر تین سے مل رہا ہے تو آپ کی کمی اتنی ہے اگر نمبر پانچ سے مل رہا ہے تو آپ کی کمی نہیں ہے آپ کا پودہ خوشحال ہے بالکل اگر اور تین اور چار کے درمیان ہے تو اس کے مطابق وہ range نکال لیتے ہیں اور آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے پودوں میں nitrogen کی کتنی کمی پائی جاتی ہے لیکن اب ہمارے ساتھ جو ہم ہمارا حال یہ ہے کہ نہ تیتر نہ بٹیر ہم وہاں سے وہ color chart اگر ادھر لے بھی آتے ہیں تو وہ color chart میرے بھائی ان کی وریٹیوں کے مطابق ان کے موسم کے مطابق ان کی زمین کے مطابق وہ color adjust ہوا ہے ہمیں صرف اس میں سے چھوٹا سا یہ اشارہ ملتا ہے کہ پودے پیلے ہو جائیں تو nitrogen کی کمی ہے پودے دار کریں nitrogen کی کمی نہیں ہے لیکن exact ویسا chart ترتیب دینے کے لیے ہمیں پاکستان کے اندر ہمارے سائنس دانوں کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ وہ اپنا خاص typical اگر کوئی چاول کی وریٹی ہے یا گندم کی وریٹی ہے اس کے اوپر وہ data collect کریں اس کو color scheme میں کسی graphic designer سے رابطہ کریں color scheme میں تیار کروائیں کہ ہمارے ہمہا کن لاکھوں میں color کتنا وری کر جائے تو وہ nitrogen کی کمی ہوتی ہے کتنا وری نہ کرے تو nitrogen کی کمی نہیں ہوتی اسی طرح آپ کو potage کے لیے اسی طرح آپ کو fast force کے لیے chart بنانا پڑے گا یہ مشکل کام نہیں ہے یہ کام کیے جا سکتے ہیں اس کو science میں لانا پڑے گا اور ان چیزوں کے جب آپ بہت سارے بھار بنا لیتے تو اس کو مارڈل کی صورت میں لائے جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے ہمیں پاکستان کے اندر رہ کر اپنی ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ بھی ہمارا ریسرچ ڈپارٹمنٹ بھی کبھی آپ کو ڈریکلی چارٹ نہیں پہنچاتا جب تک اس پر ایک واضح ریسرچ نہ ہو جائے اور ہمیں ایک واضح کلر سکیم نہ مل جائے پھر اگر ایک اناڑی بندہ بھی فیلڈ میں جائے اور اس کلر چارٹ کو میچ کرے تو وہ بتا دے گا کہ ہماری نیٹروجن کی کمی کس حد تک ہو چکی ہے لیکن اور یاد رکھیں کہ سامپلنگ کرنے کا طریقہ بھی وہی ہوگا جیسے وہ سائنس دان نے سامپلنگ کی تھی اس نے پورا کھلا ہوا پتہ اوپر سے لیا تھا تو آپ بھی جب فیلڈ میں جا کے چیک کریں گے آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ کلر کی سکیم سائنس دانوں نے پتے کے اس حصے سے بنائی ہے نہ کہ جہاں سے آپ کا دل کرے پتہ توڑے اور کلر میچ کرتے رہیں یہ چیز ہے لوجک کی اس کو ہم نے طریقے کے ساتھ مینج کرنا ہے کہتے ہیں کہ how to know fast forest level لیکن انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیسے فاسفورس level اگر لیبارٹری میں آپ نے پتہ کرنا ہے تو اس کے لئے کلوری میٹرک میتھڈ یوز کیا جاتا ہے آج کل اڈوانس میتھڈ بھی آ چکے ہیں فاسفورس کی اسٹیمیشن کے لیکن بات یہ ہے کہ آپ ایز فارمر پوچھنا چاہ رہے ہیں تو میں پھر کہوں گا آپ کلر چارٹ سکیم سے پتہ لگا سکتے ہیں یہاں آپ کو جنرلی عموماً بتا دیا جاتا ہے مختلف لٹریچر آپ پڑھیں گے کہ ایک تو جہاں فاسفورس کی کمی ہوتی ہے وہ پتہ تھوڑا سا چھوٹے رہ جاتا ہے بڑھ نہیں پاتا دوسرا اس کا کلر دارک ہونا شروع ہو جاتا ہے تیسرا اس کا کلر پرپلش پرپل یعنی کہ جامنی کلر کے نزدیک زیادہ ہو جاتا ہے پتے جامنی جامنی ہو جاتے ہیں اور ڈس کلوریشن شروع ہو جاتی ہے تو یہ کچھ نشانیاں ہیں جو لٹریچر میں آپ کو بتا دی گئی ہیں لیکن اس کے لئے بھی اگر آپ کلر چارٹ پر آنے چاہتے ہیں تو اس کی بقاعدہ ریسرچ کی ضرورت ہے آپ جس وریٹی کے لئے جس علاقے کے لئے جس زمین کے لئے وہاں کا ایک موڈل تیار ہوگا وہاں کا کلر چارٹ سکین تیار ہوگی وہ تمام زمینداروں کو دی جا سکتی ہے وہ اپنے پتے کے ساتھ میچ کر کے وہ بتا سکتے ہیں کہ فاسفورس کی کمی ہے تو کتنی ہے سر آپ بہت خوب لیکچر دے رہے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو مکعی میں نے کاشت کی ہے اس میں گوبر بہت ہے اب کس وقت کون سی کیمیائی خاد استعمال کی جائے میرے بھائی آپ کا یہ جو کوئیسچن ہے اس میں ایک چیز بڑی مشکوک ہے کہ گوبر بہت ہے کہ کیا مقصد کیا اس میں آپ نے ڈنگر بٹھا دیئے تھے جنہوں نے ڈریکٹ گوبر اس میں ڈال دیا یا آپ نے اس گوبر کو کہیں سے کچھا گوبر اٹھا گے آپ نے وہاں پہ ڈال دیا یا آپ نے اس گوبر کو کہیں گلنے سڑنے دیا پھر ڈالا تو یہ بہت بڑی سائنس ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جہاں سے مرضی گوبر اٹھا گیا آپ نے بہت سارا گوبر ڈال دیا تو مسئلہ حال ہو گیا آپ کو لوجیکلی بڑی اکل کے ساتھ چلنا پڑے گا آپ گوبر کو گوبر کی بجائے کمپوز تیار کریں گوبر اور اس کو گلی سے گوبر کو یا انیمل ڈنگ منیور کو یا مرگیوں کے منیور کو آپ اچھی طرح جو ہے نا پہلے گلنے سڑنے کے لیے مجبور کریں اس کا ٹیسٹ بھی رکھیں اسے ہیوی میٹلز کتنے ہیں کہیں آپ کی زمین میں ٹوکسی سٹی نہ شروع ہو جائے تو یہ خالی گوبر ڈال دینا کافی نہیں ہوتا تو آپ کو میں یہ مشرع دوں گا آپ ٹیسٹنگ کی طرف آئیں زمین کی ٹیسٹ رپورٹ ٹیسٹ کروائیں آپ نے جو گوبر وغیرہ ڈال ہے اس کو ٹیسٹ کریں وہ کس کوالٹی ہے کسی ایکسپارٹ کو دکھائیں اگر آپ کو کوئی ایکسپارٹ نہیں ملتا کہتے ہیں سلام ڈاکٹر صاحب پلیز کمپوست اپلیکیشن کے بارے میں کسانوں کو تفصیلاً بتائیں کمپوست کوالٹی کانٹیٹی آف کمپوست کمپوست کمپوڈنگ ویڈ کیمیکل فرٹی لیکچر جی میرا بھی بڑا شوک ہے کہ آپ کو جو ہے میں کمپوست کے اوپر ایک کمپلیٹ لیکچر دے سکوں لیکن میرے خال میں یہ سوالاً جواباً سیشن میں نہیں ہو سکتا اس کے لئے میں نے نوٹ کر لیا ہے آپ کو کمپوست بنانے کا طریقہ اس کو اپنے انجام تک پنچانے کا طریقہ اس کو زمین میں ڈالنے کا طریقہ نہ کہ باہر کے ملکوں کی بنی ہوئی ٹکنالوجی بلکہ پاکستان کے انوائرمنٹ میں رہ کر اس کو کیسے تیار کیا جا سکتا ہے پاکستان سے ہی راہ مٹیریل اٹھا کے کمپوست کو آپ کیسے تیار کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں ایک تفصیل لیکچر آپ کو دوں گا اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اسلام علیکم بھائی صاحب میرا تعلق صوبہ سندھ سے ہے میرے پاس دن کے پانی دن کو اگر ایک دن بھی پانی نہیں دیا تو فصل سوک جاتی ہے پہلی بار ہوتا ہے اس سال تین یا چار اکڑ زمین ہے اس میں بہت خوشکی ہے مجھے ایسا کوئی فارمولا بتائیں جس سے زمین کی خوشکی کم ہو جائے جی دوست اس کے لیے مجھے آپ کی زمین کو دیکھنا ہوگا اس کا ٹیسٹ مجھے چاہیے آپ کی زمین بہت زیادہ ریت لیا ہے پانی اس میں لیچ ڈاؤن کر جاتا ہے یا زمین میں کوئی اور فارٹ ہے تو عموماً آپ کو جنرل میں مشورے دے دیتا ہوں آپ اپنی زمین میں کمپوسٹ کو آپ اپنی زمین میں گوبر اور گلی سڑک خادوں کو آپ اپنی زمین کو گرین منیورنگ فصلیں لگا کے ان کو زمین میں جیسے گوارا کی فصل ہے زمین میں چلا دینا اور آپ قدرتی عوامل کی طرف آئیں زمین کے ساتھ قدرتی طور پر پیش آئیں تو اس کے اگر آپ مجھ سے رابطہ کریں گے تو میں اس پر ایک تفصیل لیکچر بھی دے دوں گا لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ کائنڈی اپنی زمین کا جو ہے مجھے تھوڑا سا رپورٹ اور مزید جو ہے اس کی تفصیل بھیجیں اس پوسٹ کے نیچے آپ اپنا سوال ڈیٹیل کے ساتھ کریں تو ڈیٹے کے ساتھ آئیں مجھے ڈیٹے کے ساتھ بتائیں کہ آپ کے زمین کے اندر یہ پرابلم ہے پانی کا نیچے چلے جانا ایک تو ریتلی زمین میں ہوتا ہے اس کے علاوہ زمین کا اگر سٹرکچر بہت زیادہ ویک ہو خراب ہو جائے تو تب بھی ہو سکتا ہے تو آپ کائنڈی مجھے یہ سوال ڈیٹیل کے ساتھ کریں میرا نمبر بھی موجود ہے اور اس پوسٹ کے نیچے آپ مزید تفصیل سے بات کریں آج کے لیے بس اتنا ہی ڈاکٹر محمد تصریف آپ کے آسے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ